رہے گا اب میں معجز مہمانہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ طلبہ اور طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کریں تمام طلبہ ایک کے کر کے لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ سلیں گے معجز مہمانہ سے ہمارے اس پروگرام میں جو تعلیمی دار شرکت کرنے ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ ہمارے آج کی اس پروگرام میں جو دو تعلیمی داریں ہمارے ساتھ شرکت کر رہے ہیں انہیں لس بیلہ یونیورسٹی آف وارٹر اور مرین سائنسز یونیورسٹی آف تھربت گورنمنٹ بوئیز ڈگری کالیج گوادر گورنمنٹ گرلز ڈگری کالیج گوادر گورنمنٹ بوئیز ہارسکول کشنر کالیج آواران گورنمنٹ بوئیز انٹر کالیج ماشکے بلوچستان یونیورسٹی آف انجنیرنگ ٹیکنالوجی خوزدار آپ کے سامنے جو طلبہ جا رہے ہیں ان کا تعلق لس بیلہ یونیورسٹی آف وارٹر اور مرین سائنسز سے ہیں ملتنیہ ملتنیہ مجاو جان آپ نے تو گریک ہی نہیں ماری کیوں؟ کیوں؟ تھوڑا آرام آرام سے بولنا تھا نا آپ لس بیلہ کے سٹوڈنٹم موزیز خواتین و حضرات آپ کے سامنے جو طلبہ ہے ان کا تعلق ہمارے ساتھ لسبیلہ یونیورسٹی آف وارٹرز ڈگری کالج گوادر گورنمنٹ بوئیز ہائی سکول گشکور گورنمنٹ بوئیز انٹر کالج آواران گورنمنٹ بوئیز انٹر کالج ماشقہ ہے ان کا تعلق یونیورسٹی آف تربت سے ابھی سارے نہ بتانا ابھی جو یونیورسٹی کے سپورنٹ جا رہا ہم جانا انیورسٹی آف تربت خوددار ہوگی نا خوددار ہوگی نا چہتر رونایز چہتر رونایز آپ کے سامنے جو طلبہ اور طالبات لیپ ٹاپس وصول کر رہے ہیں گا تعلق یونیورسٹی اف انجینرنگ ٹیکنالوجی خوددار سے ہے لیپ ٹاپس وصول کر رہے ہیں گا تعلق گورنمنٹ بوائز انٹر کالیج ماشکیت سے ہے ٱمپس وصول کر رہے ہیں گا تعلق گورنه ٹاہاااااااااااااا紹 ٹتا ٹا محاواوا aux ساتھ pین copies ٹھے ٹا ٹااااا ٹااااااااااااااااااren ٹتا ٹاااااااااااااااissimo ٱین پر شرمتگورن آپ کے سامنے جو طلبہ لیپ ٹاپس حصول کر رہے ہیں ان کا تعلق گورنمنٹ بوائز انٹر کالیج ماشکے سے ہے آپ کے سامنے جو طلبہ لیپ ٹاپس آپ کے سامنے جو طلبہ لیپ ٹاپس حصول کر رہے ہیں ان کا تعلق بلکستان انیورسٹی آف انجینرنگ ٹیکنالوجی خوزدار سنگ سامنے والا این اگرام ٹاپس حصول کر رہے ہیں وزیرا اللہ بلوچستان کے ادوائزر محزیز براکا کابینہ کے عراقین ہمارے پارلیمنٹیرینز سینئر آفیشلز بلوچستان کے یونیورسٹی آف لازویلہ تربت یونیورسٹی خوزدار یونیورسٹی بوئیز ڈگری کالیج آواران بوئیز ڈگری کالیج آواران بوئیز گورنمنٹ ہائی سکول گشکور، انٹر کالیج آواران انٹر کالیج مشکے، سٹوڈنٹس وی او بی کے آرگنائزز خواتین و حضرات اسلام علیکم لیپ ٹوپ ڈسٹیویشن کا جو پروگرام ہے پچھلے کئی سالوں سے بلوچستان میں جس طریقے سے چل رہا ہے اس پروگرام کے حوالے سے ایک جو بڑی انوکھی بات اور ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ اس کو منسلک صرف اس بات سے نہیں کیا گیا ہے کہ یہ لیپ ٹوپ بچوں کو دینا ہے یا سٹوڈنٹس کو دینا ہے بلکہ ساتھ ساتھ ایک پروگرام جس کے تحت آپ سب کو پورے پاکستان کے مختلف اکیڈمیز، یونیورسٹیز، کالجز، اداروں میں لے جانا پاکستان کے مختلف شہروں میں آپ کا وزٹ کرانا سٹوڈنٹس کا انٹریکشن پاکستان کے مختلف اداروں میں گرمٹ اداروں میں ماحول میں سٹوڈنٹس میں کالیگز میں یہ وہ بڑی انوکھی بات ہے جو شاید میرے خیال پورے پاکستان میں شاید بلوچستان میں ہو رہی ہے اور اس کی ضرورت شاید اس حوالے سے بھی بہت بلوچستان کے سٹوڈنٹس کے لیے ضرورت ہے کہ ہمارے صوبے کے سٹوڈنٹس سے یہ دیکھ سکیں کہ ان کے صوبے میں ان کی تعلیمی اداروں کی کیا پوزیشن ہے ان کا میار کے سٹینڈرڈ پہ ہے ان کی فیسیلیٹیشن کیا کیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو دیگر علاقے ہیں جن میں شہری علاقے بھی ہیں اور وہ علاقے بھی ہیں جہاں آپ لوگ گئے ہوں گے جو تھوڑے پس ماندہ بھی ہوں گے تو یہ نہ صرف ایک آپ کے انسٹیٹیوشنل کمپیرزن آپ کو سکھائے گی بلکہ آپ کو ایک تبازل کا اپوچنیٹی بھی دیتی ہے کہ آپ اپنے علاقوں کو بھی ان سے برابری کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ جس جس علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ لوگ جن جن علاقوں کے نمائندے ہیں یا جہاں جہاں آپ کی ایکسس بلوشتان میں یہ آپ کا جانا ہوا ہے ان علاقوں کا اور آپ کے علاقوں میں کیا فرق ہے ان علاقے کے لوگوں میں ان کی زندگیاں ان کا کاروبار ان کا طرزے طریقے گورنمنٹ سیاست یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو اس لیپ ٹاپ پیکج کے اندر آپ کو مل رہی ہیں ونہ یہ پروگرام پاکستان میں بہت سارے اور جگہوں بھی ہوئی ہیں جہاں محض لیپ ٹاپ دیا گیا ہے لیکن یہاں صرف آپ کو لیپ ٹاپ نہیں دیا گیا ہے بلکہ لیپ ٹاپ اس کا ایک بہت چھوٹا کمپنٹ ہے آپ سب کی اوپر یہ ساری جو انویسمنٹ ہوئی ہے یہ آپ کو ایک ایک ایکسپیرنس کرایا گیا ہے یہ ایک بہت بڑے نویت کی ہے اور شاید ہی میرے خل پاکستان میں اتنے بڑے پیمانے پہ اس طرح کا پروگرام کسی بھی صوبے نے یا کسی بھی حکومت نے کبھی کیا ہو یہ کبھی نہیں ہوا میرے خیال سے تو ایک آپچورٹی ہے یہ ایک بہت بڑا آپ کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے آپچورٹی ہے کیونکہ آپ کالوجس کے بھی بچے ہیں ایسے عموماً بلوشتان میں دیکھا گیا ہے جب بھی ایسے پروگرام ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹ کے بچے یا بچیاں آتے ہیں کہ جی آل ٹور پاکستان کرائیں ہمیں پاکستان دیکھنا ہے لیکن وہ بڑا ایک بیسک لیبل کا آپ کا ٹور ہوتا ہے جہاں آپ لوگ اپنے اسات وزر کے ساتھ جاتے ہیں گھومنے پھرنے کچھ تفریق کر لی کچھ ادارے دیکھ لی واپس آنگے لیکن اس کا پیمانہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں آپ جہاں بھی گئے ہوں گے جس ادارے میں گئے ہوں گے جس انسٹیوٹ میں گئے ہوں گے جس شہر میں گئے ہوں گے آپ کے ساتھ ایک بہت اندہ لیبل سے ایک اریجمنٹ آپ کے لیے کی گئی ہوگی جہاں آپ نے ساری ایکسپیرینس کو اپنا کیا ہے اور اپنا نالیج گین کیا ہے میں یقینی دور میں کہہ سکتا ہوں آپ میں سے بہت سارے لوگ ان شہروں میں پہلے بھی گئے ہوں گے اور آپ نے کچھ اداروں میں بھی شاید وزٹ کیا ہوگا لیکن ایک ساتھ ہوگی کیونکہ بلوشتان میں ایک بڑا عجیب علمیہ ہے کہ ہم دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اسلام آباد نہیں سمجھتا وفا کے لوگ بلوشتان سے نواقف ہیں بلوشتان سے وابستگی جن لوگ کی نہیں ہیں وہ بلوشتان کا کلچر نہیں جانتے بلوشتان کے علاقے نہیں جانتے میں بڑے اثر اصوک سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم بلوشتان کے لوگ بھی بلوشتان کو نہیں جانتے آپ میں بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس آج ادھر ہوں گے بشمولیت میرے اور ہمارے کچھ وزراء کے بھی کہ ہم بلوشتان کے بہت سے جگہوں میں نہیں گئے ہمیں پتا نہیں ہے کہ وہ ڈسٹک کیسا ہے وہاں کی تحصیل کیسی ہے وہاں کی لوگ کیسے ہیں وہاں کی صحافت کیسی ہے وہاں بجلی ہے سکول ہے کالج ہے معیشت کے کیا معاملات ہیں لوگ کا طرز زندگی گزارنے کا کیا طریقہ یہ بلوشتان کے بھی بہت سارے لوگ کو نہیں پتا تو ہمارا دعویٰ جب باہر کی طرف جاتا ہے تو ہمارا یہ دعویٰ سب سے پہلے اپنی باز بھی جانا ہے کیونکہ ہم بلوشتان کے جو ذمہ داران ہیں اگر ہمیں اپنے سوری کا خود نہیں پتا تو ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی اور کی شکاہ اور ہمارے لئے کیوں ضروری ہے ہمارے لئے اس لئے ضروری ہے کہ یہاں پہ ہم فیصلے کرتے ہیں ہم بلوشتان کے لوگوں کے مسائل حل کرنا ان کی ترقی کو آگے لے جانا ان کے اندر روزگار کے مواقع پیدا کرنا زراد دیکھنا انڈسٹری دیکھنا لیبر ہے مائنز ہے ایڈوکیشن ہے ہیلتھ ہے تو ایک سربراہ ڈپارٹمنٹ یا ایک وزیر یا ایک وزیرعالہ یا اسی طرح باقی اوفیشنز کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہمیں جب تک پوری تفصیلی معلومات کسی نہ کسی حد تک کسی چیز کی نہیں ہے ہمارا فیصلہ ممکنہ طور پر ٹھیک نہیں ہوگا یہ آپ کے لئے بھی ایک بڑا کیونکہ مکران ڈیویجن سے زیادہ تر آپ کے کچھ کلاتر ڈیویجن کے بھی سکولز کالجز اینڈ یونیورسٹیز ہیں باقی مکران کے ہیں تو آپ کے لئے بھی ایک بلنڈ ہے کہ آپ ایک دوسرے دوستوں سے جب ملے ہوں گے آپ کا انٹریکشن ہوا ہوگا تو آپ نے کچھ نہ کچھ ان سے سیکھا ہوگا انہوں نے کچھ آپ سے سیکھا ہوگا آپ نے کچھ معلومات اپنے ذلے کی دی ہوگی کچھ آپ نے ان سے لی ہوگی اور اصل میں جو حقیقی معنوں میں جو ترقی ہے وہ انسانی ترقی ہے اور انسانی ترقی کا پورا جو دارومدار ہے وہ معلومات اور نالج میں ہے وہ قول میں جو نالج اور انفرمیشن کے اندر آج کی صدی میں آگے ہیں probability اور possibility ہے کہ ان کی ترقی اور زیادہ اچھی ہے کیونکہ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے آپ کو سیکھنے کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں صرف ایک چیز تعلیم یا لیٹاپ کا سکرین کھولنا یا کسی بس میں یا کسی جہاز میں بیٹھ کی جگہ نہیں جانا ہے آپ نے اس ٹور میں بہت کچھ سیکھا ہوگا اور یہ بہت اچھی بات ہے اور یہی چیز ولوشتان کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بڑھائیں یہ آپ کا ایک پاکستان لیول کا ایک پروگرام ہے پھر ولوشتان لیول کا ایک پروگرام ہے حالیہ میں الحمدلہ ردہ ایک اسی طرح کا یوت انٹریکشن کا سیکشن ہوا جس میں ولوشتان کے چند سٹوڈنٹس ٹائنا بھی ہیں اور میں وائس ار ولوشتان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی میں کہوں گا کہ اگر یہ پورا اپنا ایک ڈیٹا کلیکشن کریں اور ایک طریقے کار بنائیں کہ جتنے انہوں نے انٹریکشنز اس طرح کے سٹوڈنٹس کالجز سے یونیورسٹی سے پورے پاکستان میں لے گئے اپنی اسسمنٹ کے مطابق دس سو پندرہ بیس پچیس یتنے بھی یہ پچاس نام ہیں یہ اگر یہ الگ نکالیں اور ان کا ایک کرائٹیریا بنائیں کہ ہم نے ان کی سیلیکشن کیوں کیا ہے انہوں نے آٹ پرفارم کیا ہے انہوں نے اچھا بولا ہے انہوں نے پارٹسپیشن اچھی کی ہے ان کا انپوٹ بڑا اچھا رہا تھا اس پورے پروگرام میں انہوں نے سوالات اچھے پوچھے ان کی وائبرنسی اچھی ہے یہ ڈگری ہورڈرز ہیں یہ پوزیشن ہورڈرز ہیں اس طرح کا ایک کرائٹیریا بنا کے ان کو سیلیک کریں پھر گورنٹ آگلوچستان انشاءاللہ کوشش کرے گی انٹرنیشنل لیول پہ ایسے سٹوڈنٹس کو ہم دس پندرہ دن کے لیے کہیں باہر بھیجیں تاکہ ان کا انٹرنیشنل ایک ایک سپیڈنس بھی آ جائیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے اس لیے کی جا رہی ہیں کیونکہ آپ بلوچستان کے اور پاکستان کا سکسٹی فائف پرسنٹ پوپولیشن ہیں تو اگلے پانچ دس سالوں میں یا پندرہ سالوں میں جو مین مین ذمہ داریاں کسی نہ کسی حوالے سے آئیں گی وہ اس سکسٹی فائف پرسنٹ میں سے آئے گی تو اس سکسٹی فائف پرسنٹ کے لیے بہت ضروری ہے اس سکسٹی فائف پرسنٹ یوت بچے اور بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کا ایکسپوزر ان کی معلومات ان کا انٹریکشن ان کا ایکسپیرینس ان کا نالج یہ سارے چیزیں ان کے اندر موجود ہوں گی تو یہ جس فیلڈ میں جائیں گے ممکنہ طور پر یہ اچھا پرفارم کریں گے میں کل ایک جس طرح سی ایس ایس کا ایجامز ہوتا ہے تو سی ایس 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 کے بعد آپ آپٹ کر دیں کہ آپ نے کونسے فیلڈ چوز کر دی ہیں اور آپ فورن آفیس میں جائیں گے ڈی ایم جی آفیسر بنیں گے پولیس سیویس میں جائیں گے اس طرح بہت ساری چیز ہیں تو کل ایک لوٹ آئے تھا پورے پاکستان کا کوئی دس سال بعد کلیکٹیو لیے بلوچستان پہلی دفعہ آئیں دس سال بعد تو ان میں جو سٹوڈنٹس خواتین اور حضرات دونوں تھے جو کالیفائیڈ سٹوڈنٹس ہی تھے بلکہ وہ تو ابھی آفیسز بن گے اور جب میں ان کی تفصیل دیکھ رہا تھا کہ کس کن کن اداروں سے یہ لوگ آ رہے تھے اور کس بیک گراؤنڈ سے آ رہے تھے تو بڑی خوشی ہو رہی تھی کیونکہ ان کا وہ آپ سے آپ سمجھیں کہ پانچ دس سال آٹھ سال سینے رہوں گے صرف زیادہ نہیں ہوں گے تو کوئی لمز یونیورسٹی سے پڑھ کے آ رہا ہے کچھ نے لندن سے ایڈیوکیشن کپلیٹ کر کے آئیں ہیں اور سی ایس 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 ایڈاپٹ کیا ہے بہت ساروں نے پاکستان کے نامور یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کر کے پولیس آفیسز بن کے آ رہے تھے تو ممکن ہے کہ انشاءاللہ اور بیگراؤنڈ کیا کیا تھا بڑا انوکھا بیگراؤنڈ کسی نے لٹریچر میں ماسٹس کیا ہے کسی نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں کیا ہے مایکرو فائنینسنگ میں کیا ہے کسی نے آڈٹنگ میں کیا ہے یہ ڈیفرنٹ فیلز تھے بڑے اور وہ قولیٹی آف ہیومن ریسورس جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہیومن ریسورس جب تک آپ کا اچھا نہیں ہوگا آپ کی باقی انفرسٹرکچر بے مائنے ہیں یقینی طور پہ قوموں کو روڈ پانی بجلی فیسلیٹیٹ کرتی ہیں لیکن یہ سب کس کے لیے ہے کہ وہ جنریشن یا ان علاقے کے لیے ہیں روڈ از خود اپنے آپ کو فائدہ نہیں دیتا وہ لوگوں کو فائدہ دیتا ہے علاقوں کو فائدہ دیتا ہے اور علاقے کے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی اپنی ذہنی اور ہیومن ریسورس ترقی بہت ضروری ہے تو آپ میں سے بھی انشاءاللہ اللہ تعالی نے موقع دیا آپ لوگ میں سے بھی بہت سارے سی ایس 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 اپیر کریں گے آپ لوگ سے بہت سارے آفیسز بننا چاہتے ہیں اے سی ڈی سی سیکیٹری پولیس آفیسر کسٹم فورن آفیس اور آپ کی اس لیول کی ایڈوکیشن جتنی اچھی ہوگی آپ کو اس لیول پہ پاس ہونے میں کامیابی آسانی سے ملے گی اور آپ کی اس لیول کی تعلیم میں جتنی کم بھی ہوگی تو اس کے مشکلات آپ کو آگے بھی دیکھنے پڑیں لہٰذا ہماری اس لیے کوشش ہے ہر لحاظ سے کہ ہم لیپ ٹاپ سکیم ہو یوتھ موبیلائزیشن کا ہو یونیورسٹیوں کو گرانٹ بڑھانے کا ہو کالوجیز کو بیتر کرنے کا ہو ہائیر سیکنڈری ایڈوکیشنز کے نئے سکولز قائم کرنے کا ہو میڈل پرائمری سکولوں کی ترتیب کو بیتر کرنا ٹیچرز کو بڑھانا ان کی کیپیسٹی بڑھانا یہ گرمنٹ کے وہ سارے پلانز ہیں تاکہ آنے والی جنریشن جو بلوشتان کی دس پندرہ سال کے بعد ہو اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہو اس کے اندر یہ وزن ہو اس کے اندر یہ ویجن ہو اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ جس ذمہ داری پہ بلوشتان میں کام کرے گا وہ اچھا پرفارم کرے گا اور اس کے لیے میں اپنے دوستوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا اپنے کولیگ سے بھی ریکویسٹ کروں گا یہاں پہ آفیشلز سے بھی کہوں گا کہ یہ ایک انویسمنٹ ہے جو بلوشتان کے اندر ہم نے ہر صورت چاہے ہم خوش ہیں یہ ہماری مرضی کا ہے یا نہیں ہے ہمیں کامپرمائز نہیں کرنا چاہیے اور جس علاقے نے کامپرمائز کیا پیچھے رہ جائے گا ایڈیوکیشن میں کسی قسم کا کامپرمائز نہ کریں ٹھیک ہے آپ کی سیاسی ہماری سب کی سیاسی وابستگی آئیں لیکن ایک ٹیچر آپ جب سیاسی بنیادوں پہ پندرہ سال کے لیے بیس سال کے لیے ایک سکول میں لگاتے ہیں تو بیس سال اس سکول کے اندر جتنی جنریشنز پیدا ہو رہی ہیں ان سب کی کالٹی کو وہ کم کرے ہیں اور جہاں ایک اچھا استاد آتا ہے یقینی طور پر وہ استاد آئے گا اس کے اندر قابلیت ہوگی وہ آپ کے اس گاؤں علاقے کے لوگوں کی کیپیسٹی اچھی کرے گا اور یہ ریفلیکٹ بیک کرتا ہے آپ کے اوورال ڈیولیپمنٹ میں آپ کے اوورال پرفارمنس میں آپ کے علاقے کی نمائن دگی ہیں اور اگر ہم نے اس پہ کمپرمائز کیا تو ہم پندرہ سال بعد بیس سال بعد یہ ہونا بار بار رہیں گے کہ ہم ان جگہوں کو فل نہیں کر پا رہے جہاں شاید دوسرے علاقے کے لوگ کر رہے ہیں اور دوسرے علاقے کے لوگ کریں گے مکران ڈیویجن ایک ایسا ڈیویجن ہے اور خاص کر جوڑ ڈیویجن میں کوئٹا ڈیویجن میں نصیر آباد ڈیویجن کسی حد تک حالانکہ اس کو زیادہ ہونا چاہیے تھا لیکن شاید یونیورسٹیز نہیں بنیں کالیجز ٹھیک نہیں بنیں جو زیادہ بننے چاہیے تھے مکران ڈیویجن میں ایک بہت بڑا ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ تعلیم کی طرف ان کا رجان بہت زیادہ ہے حالیہ میں ہم بشامولیت کیابنٹ کے بہت سارے ممبران ہم تربت یونیورسٹی بھی گئے تھے اور وہاں ہم نے انٹرائکشن کی اس سے پہلے بھی جانا ہوا تھا تو وہاں ہر سال ہر چھے مہینے بعد کسی نہ کسی حوالے سے آپ کو چیزوں میں کوئی نہ کوئی بہتری نظر آتی ہے اسی طرح گوادر کے حوالے سے حالانکہ ہمارے بلوشتان کے کچھ یونیورسٹیاں جو ان سے پہلے بن چکی ہیں خوزار یونیورسٹی بہت پہلے بنی ہیں کوئیٹا کے اندر یونیورسٹیز بہت پہلے بنی ہیں لسویلا یونیورسٹی اس کو اگر آپ تربت سے کمپیر کریں یا کسی اور یونیورسٹی کے کیمپس سے کمپیر کریں تو اس کو زیادہ عرصہ گزر چکا ہے لیکن پرفارمنس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تربت یونیورسٹی کے اندر پوٹینشل بہت بڑھ رہا ہے اور جتنا ان کا پوٹینشل اچھا ہوگا یہ اپنے علاقے کو اتنا بینیفٹ دیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دوسرے علاقے کے لوگ بھی اسی انٹرسٹ کے ساتھ اپنے علاقوں کی یونیورسٹیز ہوں کالجز ہوں سکولز ہوں ان کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ کریں کیونکہ آنے والا وقت کس طرف آپ کو لے جائے گا یہ آپ کو کوئی گیارنٹی نہیں ہے کوئی اس کی گیارنٹی آپ کو دے بھی نہیں سکتا کوئی کہے گا جی زمینے ہیں آباد کریں گے زراعت ہے نصیروہ ڈیویزن میں جی نہر کا پانی آتا ہے فیلان کہے گا جی بلوستان کے اندر نیچرل ڈیسورس ہے کوئی کہے گا سمندر کے اندر اللہ نے بڑا خزانہ دیا ہے یہ خزانے ختم ہونے میں وقت بھی نہیں ان کو نہیں لگتا اور جس طرح کے حالات ہمارے ملک میں چل رہے ہیں ایک زمانہ تھا اس کوئٹہ شہر میں کاریز چلتے تھے آج بارہ سو فٹ پہ پانے میں اور بلوستان کی سب سے بڑی آبادی جس کا انحار ہے وہ یا تو لائٹ سٹاک پہ ہے یا زراعت پہ ہے اور اگر آپ کے صوبے کا پانی بہت نیچے چلے آ جائے تو آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کیا کریں گے لیکن اگر آپ کے پاس کولیفیکیشن ہے اگر آپ کے پاس ایک اچھی ڈگری ہے اگر آپ کے پاس ایک اچھی قابلیت ہے اگر آپ ہنرمند ہیں اگر آپ کو کام اچھا آتا ہے آپ کے لئے صرف پھر آپ کا ڈسٹرک نہیں ہوگا آپ کا صوبہ نہیں ہوگا یہ ملک نہیں ہوگا پھر آپ اس روزگار کو پوری دنیا میں ڈونٹ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ڈگری اچھی نہیں ہے قابلیت اچھی نہیں ہے پھر چانسز ہیں کہ آپ کو وہ روزگار کہیں نہیں ملے گا تو ہمیں ہر صورت کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے کہ ایک وسیلہ ہے زرائی ہے مالداری ہے انڈسٹری ہے مائنز ہے اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے لیکن تعلیم گراجویشن ہو ماسٹر ہو اس سے ایکسل کر کے ڈگری آؤں ضرور حاصل کریں اس سٹیج پہ عموماً تھوڑا نوجوانوں کو یہ چیز اٹرائٹ نہیں کرتی کیونکہ یہ آپ کا ایج ہے یہ ایج آپ کا ایکسائیٹمنٹ ایج ہے یہ انرجی کے ایج ہے اس میں بچے فیل کرتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے یہ یہ سیریس تقاریر چلتی رہیں گی ہم نے اپنا شغل ملہ کرنا شغل ملے سے کسی نے آپ کو نہیں رکھا کریں آپ شغل ملہ سپورٹس کھیلیں انٹیٹینمنٹ کریں دنیا دیکھیں پاکستان کی بلوشتان میں دیکھیں لیکن یہ نہ ہو کہ وہ سارے چیزیں آپ کی تعلیم نہیں ٹائم کو اور اٹینشن کو خراب کریں وہ سارے کام کریں لیکن اس پہ اپنا فوکس ضرور رکھیں اور انشاءاللہ اگر یہ چیزیں ہوئیں میں بہت پر امید ہوں جس طرح کے پروجیٹس جس طرح کے منصوبے بلوشتان میں آ رہے ہیں اور انشاءاللہ مزید آئیں گے چانسز ہیں کہ انشاءاللہ بلوشتان کے اندر یہ بے روزگاری کا مسئلہ کسی بہت بڑے تیمانے تک حال ہوگا یہ ڈیپینڈ اپ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ اس کے اندر کتنا انٹرسٹ ڈالتے ہیں لیکن ایم شور کہ انشاءاللہ جس طرح انویسمنٹ ہو رہی ہے تعلیم کے اندر یونیورسٹیز کے اندر یوتھ کو صحیح پلاتفارمز دینے کے لیے اس کے بعد آپ لوگوں کو بزنس آپپچولٹی دینے کے لیے یہ ساری چیزوں پر جس طرح کام ہو رہے تو انشاءاللہ کسی نہ کسی حوالے سے چیزوں کو بہتر انداز میں تھوڑا آگے لے جائے جائے گا میں آخر میں بہت ایک دفعہ کنگرائچولیٹ کروں گا کہ وائس اور بلوچستان نے ہمیشہ اس ٹاس کو بڑے سیریسلی لیا ہے اور اس پر اپنا ایک بڑا فوکس ڈالتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں میں اس حوالے سے ان سب اداروں کا بھی بڑا مشکور ہوں جنہوں نے یہ ریسپونسیبیلٹی لیے اور اس ریسپونسیبیلٹی کے ساتھ ساتھ سردن کمانڈ ہو آرمی کی ایک بہت بڑی اسسسمنٹ اور آپ کو اسسسنس اس میں ہے اور یہ ساری انویسمنٹ آپ سب پہ ہو رہی ہے اور یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ تاکہ آنے والے وقت میں آپ کی کامیابی ہو اور اگر آپ کی کامیابی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے صبح کے بھی کامیابی ہوگی میں آپ سب کو بہت بہت مشکور ہوں اور میری نیک تمنہیں ہیں دعائیں ہیں کہ آپ لوگ محنت کریں تعلیم پہ اپنا آپ پورا فوکس رکھیں اپنی کالیفیکیشن پہ اور اپنے اور آل پرفارمنس پہ بہت بہت شکریہ